تمام میرے گارڈنی فرنس کو ویگیز سومکسنگ آرے میں بہت بہت خوش شامہ دیت میرے گارڈنی فرنس اس وقت اکتوبر کا آخری ہفظہ جا رہا ہے اور انقریب ہی نومبر کا مہینہ سٹارٹ ہوگا پچھلے کچھ دنوں بادشے بھی ہوئی ہیں جسے دن کا ٹیمپریچر کافی چینج آؤٹ ہو گیا ہے نورمالی دن کا ٹیمپریچر ٹوئینٹی فائی سینٹی گریٹ ہے اور رات کا اٹھارہ سینٹی گریٹ ہو جاتا ہے اور یہ بیسٹ سیزن ہے ہر طرح کے ونٹر فلاورنگ بلپس ونٹر فلاورنگ سیڈز اور ونٹر ویجی ٹیبر سے لگانے کا ہے جیسے کہ میرے گارڈنی فرنس دیکھ رہے ہیں اس وقت آپ کو یہ پلاسٹک بکر میں بہت سارے بلپس ونٹر فلاورنگ بلپس نظر آ رہے ہوں گے یہ سارے کے سارے میرے گارڈنگ فرنس گلیڈی آلس کے بلپس ہیں کچھ تو یہ جیسے یہ دو تین آپ بلپس دیکھ رہے ہیں یہ میرے لاسٹیئر کے بلپس ہیں پچھلے سا بھی میں نے گلیڈی آلس کے بلپس لگائے تھے اور اس دفعہ میں نے کچھ نئے ورائٹریز کے اور نئے کلرز کے جو گلیڈی آلس کے بلپس ہیں پچیس آؤٹ کیے ہیں اور جو جو آگے میرے پاس ونٹر فلاورنگ بلپس آتے جائیں گے کیونکہ موسم کی مناسبت سے آپ بلپس لگاتے ہیں ابھی آگے نومبر کا مہینہ ہے نومبر کے مہینے میں بھی بلپس لگیں گے ورائٹیز میں لگاؤں گا نامز اور ان کے جو کلرز ہیں یہاں شو ہوں گے پہلا جو گلیڈی آلس کے جو کلر ہے جو نیم ہے اس کا نام ہے مکا سیکنڈ نومبر پہ ہے پسوس پھر اس کے بعد پرنسس مارگیرٹ اس کے بعد روائل کراس اس کے بعد ایسپریسو اس کے بعد ٹیمپیکا اس کے بعد جیسٹر اس کے بعد انیویٹی اور اس کے بعد ہے فائنلی وائٹ فرینڈشپ یہ سارے کی سارے نائن ورائٹیز جو میں نے نامز لیے ہیں ان کو آپ کو ونڈر سکرین پہ بھی ساتھ ساتھ نامز اور ان کے فلاورنگ چکلرز ہیں نظر آرہے ہوں گے تو آج اپنے گارڈی فرینڈز کو گلیڈی آلس کے بلپس کیسے لگاتے ہیں ان کے حوالے سے ٹیپس اور انفرمیشن شیئر کرنے پسند کریں گے تاکہ بہار کے خوبصورت موسم میں آپ کے گلیڈی آلس پہ جو فلاورنگ سپائک ہے خوبصورت سے نکلتی نظر آئے اور آپ کا جو گارڈن ہے رنگ برنگے پھولوں سے مہگتا خوبصورت رنگ برنگا نظر آئے تو جن میرے گارڈی فرینڈز نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ساٹھ نوٹفیکیشن بٹن کو بھی پریس کیجئے گا تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو سے مستفید ہوتے رہیں میرے گارڈے فرینڈز جو بھی آپ ونٹر بلپ لگائیں کسی بھی ورائٹی کا بلپ لگائیں کوشش کریں کہ آپ کا ہیلتھی اور فریش بلپ ہونا چاہیے اب جیسے آپ یہ گلیڈی آلس کے بلپ دیکھ رہی ہیں یہ دونوں ہی گلیڈی آلس کے ہیلتھی اور فریش بلپ ہیں یہ پچھلے سال کے میرے بلپ ہیں جو کہ میں نے سیونگ کی ہے اس میں خوبی یہ ہوتی ہے گلیڈی آلس کے بلپ لگائیں گے اس کے بعد ہر دفعہ آپ اسے ہر سال جب سیزن آف ہو جائے گا فلاورز سپائک کھلنے کے بعد آپ اسے آپ نیکسٹ یئر کے لیے سیونگ بھی کر سکتے ہیں یہ میرے پچھلے سال کے بلپ ہے اس میں بھی یہ سپراؤٹ ہے یہاں سے ہی نکلتی ہے یہاں سے ہی نظر آ رہی ہے اور اب ہم اس کو بھی لگائیں گے اور یہ کچھ یہ نیم ہے بلپس میں نے پچھلے کی ہیں یہ بھی ہلتھی اور فریش بلپس ہیں لیکن ان بلپس کا سائز تھوڑا سا ہے اس کمپیر تو اس سے تھوڑا سا چھوٹا ہے لیکن ایسے کوئی بات نہیں ہے فلاورنگ سپائک اس میں بھی نکلے ہو سکتا ہے کہ بعض دفعہ کچھ بلپس ہوتے ہیں ان کا بلپ کا سائز ہے وہ نارمالی ایسا ہی ہوتا ہے جتنے بھی میں نے اسے دفعہ پچھلے کی ہیں نارمالی سب کا سائز ایک جیسے ہے وہ ڈیبنڈ کرتا ہے کہ یہ ایک ورائٹی آپ کی کونسی ہے کچھ کچھ ورائٹی کے جو بلپس ہیں سائز بڑا ہوتا ہے لیکن امید ہے کہ سب میں فلاورنگ سپائک نکلے گی اس کے بعد ہے فلاورنگ کے سائز کے بعد ہے انہی سے ہم جج کریں گے بلپ کی ڈیپ کتنی ہونی چاہیے اور بلپ کا کس کنٹین میں لگا رہا ہے اس وقت میرے پاس بلپس ہیں تقریباً نو اے دس میں بلپ سے لگاؤں گا میں اور میں جو تین ہیں جو کنٹینرز ہیں یہ میں نے سیلٹ کی ہوئے ہیں یہ تین کنٹینرز ہیں یہ چوڑا سا کنٹینر ہے جیسے آپ کو نظر آرہا ہے اوپر سے چوڑا ہے نیچے سے یہ تقریباً یہ تینوں ہی کنٹینرز ہیں بارہ انچ کے ہیں اس پورٹ میں میں چار بلپس لگاؤں گا اور باقی پورٹ میں میں تین تین بلپس لگاؤں گا اگر آپ کے پاس پورٹ سائز کم ہے اگر ساتھ انچی کا پورٹ چھوڑا پورٹ ہے آپ ایک بلپس بھی لگا سکتے ہیں جس اپنی بلپس کی رکوائرمنٹ کے مطابق اگر آپ کے پاس کنٹینرز سائز بڑا ہے اسی طرح میرے پاس یہ دنے میں میرے پاس نو دس بلپس ہیں آپ ایک بڑے کنٹینر میں بھی آپ دس کے دس کٹھے بلپس لگا سکتے ہیں اور تمام کے تمام جو ہیں میں اچھی گروت ہوگی اور فلاور سے اس میں نکلیں گے جیسا ہمیں گارڈین فرنس دیکھ رہے ہیں یہ بارہ انچ کے چورے سے کنٹینر میں میں نے یہ چار بلپس لگائے ہیں اور کچھ میں نے اس طرح کی ان کی پوزیشن رکھی ہے کہ درمیان میں جو دسٹنس ہے تقریباً ان کا چار انچ کا چاہی چار انچ کا یہاں سے دسٹنس ہے اس کے درمیان میں بھی اس کے درمیان میں بھی اور اس کے درمیان میں تو یہ چار مہنے بلپس لگائے ہیں چار چار انچ کے فاسٹرے سے لگائے ہیں دسٹنس ہے اور انہیں دو انچ تک ہمیں اس میں دیپ آؤٹ کریں گے دو انچ کا مطلب ہے کہ یہاں سے نورملی ہم اتنا جو بلپ کا ہے اتنا یہاں سے اس کو اتنا بلپ ہے ہم نے اس کو دیپ آؤٹ کرنا ہے تو دو انچ یا ڈائی تین انچ تک ہم اسے تقریباً نورملی یہاں اس کو ہم دیپ آؤٹ کریں گے باقی کنٹیننس میں میں یہ دیکھ رہے ہیں تین تین بلپس میں لگا رہا ہوں چار چار انچ کے فاصلے میں یہاں بھی تین میں نے بلپ سیٹ کیے ہیں وہے ہیں اس کا دسٹنس ہے جہاں اب اب بات کرتے ہیں گارڈن سائل گارڈن سائل میں پہلے ہی سے تیار کر لی ہوئی ہے جو گارڈن سائل میں میں نے 40% نورمل آپ کی جو سائل لی ہوئی ہے بھی میں تھوڑی سی ہر کسی ریت بھی ہوگی وہ ہے اس میں مکس ہے ساتھ میں نے 30% ورمی کمپوسٹ لی ہوئی ہے 20% گوبر کی خواد بھی ہوئی ہے اور 10% پتوں کی خواد ہے وہ اس میں مکس آؤٹ کی ہوئی ہے یہ سارے سارے کامبینیشن کو میں نے بنا کے پہلے ہی تیار کر کے رکھ لی آوے اپنے گارڈن فرینس کے لیے میں نے پوزیشن آپ کو شو آؤٹ کرتی ہی ہے کہ کتنا درمیان میں گلیڈی آوس کا ڈسٹنس ہونا چاہیے اس کے بعد ہمیں ایمبلپ کو جیسے اب یہ لگائیں گے جیسے اس میں دو انچ کا میں نے لگائے اب اس میں اوپر سے کور اپ کریں گے کور اپ کرنے کے بعد انتماع بلپس کو پانی دیں گے تاکہ میں ٹیچی تر پانی ایبزورب کر لیں اس کے بعد زیادہ اوپر وارٹنگ آپ نے نہیں کرنی ریکوائرمنٹ کے مطابق آپ نے پانی دینا جب آپ کی یہ سوائل ڈرائی اٹ ہوگی اور اس کو بلپس کو فول سرنل چاہیے آپ جہاں پانچ سے چھے گھنٹے کی سنلائٹ ہے ڈیلی سے آئے تاکہ اس کے جو سپراؤٹ ہے یہاں سے نکلنا شروع ہو جس طرح جیسے آپ سپراؤٹ ہے یہاں سے یہ نکل رہی ہے تو سنلائٹ ملے گی پانچ سے چھے گھنٹے کی تو دس سے پندہ دن میں ہے تمام کے تمام سے سپراؤٹ نکلنا شروع ہوں گی اب اس پانی دیتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ میرے گارڈی فرینس کو یہ ویڈیو پسند آئے گی گارڈی پانی دیتے ہیں پانی پہلی پانی دینا ہے تاکہ جو مٹی ہے سارا پانی رفت کر لیں اس کے بعد اپنی رکوائرمنٹ کے مطابق پانی دینا ہے اور ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو کے ساتھ نیف فلاور ویڈر فلاور بلپ کے ساتھ بائی آسیم نماز پروم ویڈی سوم کتنگارن